اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے ascending orders سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ascending order ہوتا ہے ascending order ہوتا ہے یعنی چھوٹے نمبر سے جب ہم بڑے نمبر کی طرف جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ascending order آپ نے usually previous classes میں whole numbers کے ascending orders پڑھے ہوں گے لیکن اس lecture میں ہم پڑھیں گے کہ decimal numbers کو ascending orders میں کیسے arrange کیا جاتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ numbers لکھے ہوئے ہیں اور ان کو ان کے place value کے حساب سے sit کیا ہوا ہے line up کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو point سے پہلے number یعنی کے left side پر ہیں وہ whole number same ہیں اگر تو یہاں پر number different ہوتے تو جس طرح whole numbers sequence میں تھے یعنی کہ یہاں پر whole number ہمارے پاس different ہوتے تو اگر وہ چھوٹے بڑے ہوتے تو اسی sequence میں ہم اس کو لکھتے تھے ہم point سے بعد والے کو consider نہ کرتے لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو ہمارے پاس point سے پہلے یعنی left side پر once number پر سب numbers whole numbers ہمارے پاس same ہیں یعنی کہ یہاں سے ہم اس کو comparison نہیں کریں گے ہم comparison کریں گے اس کو point کے بعد والے numbers سے تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے tens والے side پر numbers پر تو tens والے side پر آپ number دیکھیں تو یہاں پر بھی 5 ہے یہاں پر 0 ہے یہاں پر 5 ہے یہاں پر بھی 5 ہے اور یہاں پر 5 ہے اور لاس پر 0 ہے اب یہ جو 5 اور 0 آپ کو پتا ہے کہ 5 جو ہے وہ بڑا نمبر ہے اور 0 چھوٹا نمبر ہے تو ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس دو جگہ پر 0 ہے یہ تینوں ہمارے پاس یہ نہیں ہوں گے اس کو تو آپ consider ہی نہیں کریں گے جب آپ next ہم چیک کرنے لیں گے کہ یہ ان میں سے چھوٹا کونس ہے تو آپ دیکھیں گے second number پر ہمارے پاس چھوٹا نمبر ہے اور لاس نمبر پر ہمارے پاس چھوٹا نمبر ہے اب ہم ان کے next hundreds پر دیکھیں گے کہ اس میں چھوٹا کونس ہے اور اس میں بڑا کونس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 0 کے ساتھ ہمارے second number پر ہمارے پاس آتا ہے 6 اور لاس پر ہمارے پاس آتا ہے 5 ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھیں گے کہ 6 جو ہے وہ بڑا نمبر ہے 5 سے اور 5 چھوٹا ہے تو یعنی ہمارے پاس پہلے آئے گا number 8.05 ٹھیک ہے جی اب ہم نے چلنا ہے اس سے بڑا دھوننا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے اس سے next جو نمبر بڑا ہوگا ہم نے اس کی طرف فوکس کرنا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ویلیو سیم ہیں پوائنٹ سیم ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے 10 کی سائٹ پر جیک کرنا ہے تو آپ نے دیکھا یہ والا نمبر تو ہے یہ eliminate ہو گیا کیونکہ یہ ہم نے لکھ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی next ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہے تو ہمارے پر 10 سائٹ پر آئے گا 0 باقی 0 یہاں پر سب سے چھوٹا ہے یعنی کہ باقی ہمارے پاس بڑے نمبرز ہیں تو ہم سمکتے لکھیں گے کہ اس سے بڑا ہے 8.06 ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے بڑا نمبر کون سا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس 1 سائٹ پر whole number والی سائٹ پر number equal ہے تو ہم پھر 10 سائٹ پر دیکھیں گے اب ہمارے پاس یہ دو نمبرز ہم نے لکھ لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے order میں لکھ لیے ہیں اب آپ نے باقی نمبرز کو دیکھنا ہے اب ہم باقی نمبرز کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر 5 ہی ہے یعنی کہ کوئی بھی نمبر بڑا یا چھوٹا نہیں ہے سب نمبر equal ہے تو ہم دیکھیں گے ہنڈرڈ والی سائٹ پر ٹھیک ہے جی اب ہم نے ہنڈرڈ والی سائٹ پر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہاں پر 5 کے یہاں پر ہنڈرڈ والی سائٹ پر ہم نے نمبر بیلنس نہیں کی ہوئی تو ہم یہاں پر یہاں پر نمبر بیلنس کریں گے 0 پوٹ کر کے ٹھیک ہے جی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے ہنڈرڈ والی سائٹ میں سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ 0 سب سے چھوٹا نمبر ہے یعنی کہ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا 8.50 ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس سے بڑا نمبر دیکھنا ہے اب ہمارے پاس یہ نمبر بھی ہم نے آلریڈ پوٹ کر دیا ہویا تو یہ بھی اب ہم نہیں لکھیں گے اب ہمارے پاس پھر دیکھیں گے ہم ون سائٹ پر دیکھیں گے ایکوال ہے ڈیسیمل پوائنٹ سائٹ پر آپ بلک پوائنٹ ٹھیک ہے اور ان سائٹ پر دیکھیں گے کہ یہ ایکوال نمبر ہیں تو ہم پھر ہنڈرڈ والی سائٹ پر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے سکس ٹو اور ون میں سب سے چھوٹا نمبر ہے ون تو ہم لکھتے ہیں کہ یہاں پہ 8.51 اب یہ بھی نمبر بھی ہمارے پاس اب نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے آلریڈی لکھ لیا ہویا ہمارے پاس پیچھے کتنے نمبر بچھتے ہیں دو نمبر بچھتے ہیں اب ہم نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی ایکول ہے یہاں پر 5 بھی ایکول ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہنڈرڈ والی سائٹ پہ دو نمبر کا ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے بڑا کونس ہے اور چھوٹا کونس ہے تو ہم دیکھیں گے کہ 8.56 جو ہے وہ بڑا نمبر ہے اور 8.52 جو ہے وہ چھوٹا نمبر ہے ہم نے کیا کرنا ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا ہے تو ہم پہلے لکھیں گے 8.52 اور لاس پہ ہمارے پاس بچے گا 8.56 آپ اسے سٹریٹ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے اس کو مطلب ایک سیڑھی بنا کر لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے سمجھنے میں کہ ہم چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھ اگر میں آپ کو دوبارہ سمجھاؤں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ون سائٹ پر سارے نمبر سیم ہیں پوائنٹس ہمارے پاس سیم ہیں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹین سائٹ پہ کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے جو ہمارے پاس چھوٹا نمبر تو ہم نے اسے لکھ دیا بلکل اسی طرح ہم سے سیکوئنس سے چلتے رہے اور جو لاس پہ ہمارے پاس نمبر آیا اسے ہم نے اینڈ پر لکھ دیا ٹھیک ہے اسینڈنگ آرڈر میں یعنی کہ